آپ کا محمد صاحب کا جو کتاب لکھے گی قرآن پچاس سال بعد لکھے گی آپ اپنا پرسنل مذہب ہے رکھئے اپنے گھر میں رکھئے بس سٹیٹ میں اور دوسروں کے اوپر نہ لائیے آپ ٹھیکے دارے مذہب کے گیاں نہیں ٹھیکے دارے نا ہو بھائیتا بھائیتا نا بلکل سے بھائیتا میرے پیرنس ہندو تھے پر میں اپنے کو ہندو نہیں مانتا ہوں میں اپنے کو انسانیت مانتا ہوں انسان مانتا ہوں بائی چانس میں جمع ہوں ہندو جگہ گھر اور آپ جمع ہیں اسلام کے گھر اور دوسرے جمع ہیں ان کے گھر پر سب سے جڑا ہے انسانیت اور ابھی تک مذہب نے کوئی بھی مذہب ہو انسانیت کے اوپر عمل نہیں کیا آپ نے بارہ تیرہ سال سے اس میں سٹڈی کر رہے ہیں میں نے تیس سال سے سٹڈی کر رہا ہوں بال میلے سفید ہو گئے ہیں روٹی کے لیے میں بزنس کرتا ہوں پر جو کتابوں کے پڑے آپ نے پڑے ہیں آپ نے یہ جانچ کی وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں ہزارہ سال بعد لکھی ہیں پہلے ایک زبان کی بات ہوتی تھی کوئی رام 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 کہہ کے اس کے قاوت ہے مر 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 کہنے لگا اس کو پوچھنا ہے بیڑا ایسی تھی گریگ میتھالوجی ایسی تھی ایجپشن میتھالوجی ایسی تھی ایبرام سے لے کے موزس تھا اور آپ کے محمد صاحب کے پاس آپ کے محمد صاحب کا یہ کتاب لکھی گی قرآن پچاس سال بعد لکھی گی چالیس پچاس کوئی بھی ہو پر مجھے معاف کرنا سا میں آپ سے ایک سوال یہ اڑنا چاہتا ہوں ہم سم انسان ہیں انسان کو ایک کر کے سب مذہب 21 سنجوری میں انسانیت مذہب کیوں نہیں بناتے جو آپ پہ ٹھا رہے ہیں میرے آپ نے ختم نہیں کیا جنا میں نے ختم نہیں کیا میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب آپ اپنا پرسنل مذہب ہے رکھئے اپنے گھر میں رکھئے بس سٹیٹ میں اور دوسروں کے اوپر نہ لائیے وار نہ کریے لڑائی نہ کریے ایک معافی چاہتا ہوں ایسی ہزاروں چیزیں میں دوسرے مذہب میں نگال سکتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خلیفہ چالیس سال کے اندر مر گئے مرڈر ہوئے اسیسنٹ ہوئے اور علی صاحب جو تھے وہ گرینڈ سر ہمارے پیگمبر کے تھے یہ چیزوں کی حوالات دوسروں میں بھی ہے میں احزاروں دے سکتا ہوں پر اس کا سوال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ماہ صاحب نے اچھا سوال پوچھا لمبا تھا تک غریر تھی چھوٹی بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو دھرم میں پیدا ہوئے لیکن ہندو نہیں ہیں انسان ہیں کیوں نہ ہم ایک مذہب انسانیت بناتے ہیں ان کا جو کہنا ہے وہ انسان ہیں بھائی صاحب ہر شخص ہر انسان جو پیدا ہوتا وہ انسانی ہوتا ہے لیکن صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے انسان ہونا ضروری ہے ہر مسلمان پہلے انسان ہونا ضروری ہے اسلام کی سارے باتیں ایک بھی باتیں میں نگام تقریر میں انسانیت کے خلاف نہیں ہیں ایک بھی باتیں میں چیلنج کرتا ہوں آپ ایک بھی بات اسلام کی بنیادی بات بتاؤ تو انسانیت کے خلاف ہے مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے مثال کے طور پر ڈاکٹر بننے کے لیے دسوی پاس کرنا ضروری ہے پھر باروی پھر ڈاکٹری تو میں کہوں گا ڈاکٹر بننے کے لیے سکول پاس کرنا ضروری ہے لیکن سکول پاس کرنا کافی نہیں ہے تو اسلام میں اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے لیکن صرف اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے سمجھا کیوں کیوں کہ انسان کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا ضروری ہے جس نے آپ کو پیدا کیا جس نے آپ کو پیدا کیا اس کی اگر آپ عبادت نہیں کریں گے تو انسانیت کے نام پہ کلنگ ہے آپ کہتے ہیں کہ مذہب جتنے مذہب ہے سب بھید باؤ پیدا کرتا ہے نفرت پیدا کرتا ہے آپ نے کہا شنکر اچارہ نے بلکل صحیح کہا شنکر اچارہ نے کہا کہ کوئی بھی مذہب نہیں سکھا تھا کہ آپ اس میں بید باؤ کرنا ان کی بھی سٹڈی ہے میری بھی سٹڈی ہے آپ کی بھی سٹڈی ہے آپ نے کہا کہ میں نے دس بارہ سال کی آپ نے تیس سال کی اگر آپ تیس سال کی اس کا مطلب نہیں کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں ضروری نہیں میں نے کہا کہ آپ نے کہا میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے کہا میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا میں کہہ رہا ہوں میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کب تیس سال کی سٹڈی کی میں ہندو مذہب میں بھی چند سال کے الحمدللہ سممہ الحمدللہ کئی شنکر اجاریہ سے بات کی کئی سوامی جی سے بات کی کئی پریشت اور فادر سے میرے کامے کی میں تو ابھی تک جوان ہوں ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے آپ نے کہا کہ مذہب بھید باؤ کرتا ہے یہ کہنا بالکل غلط ہے مذہب بھید باؤ نہیں کرتا جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں اسی لئے بھید باؤ پیدا کرتے ہیں اور لگ باتے ہیں گلتی ہے مذہب کے ماننے والے کی مذہب کی نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی مثال کے طور پر ایک مرسیڈیس کار ہے مرسیڈیس کار ہے مجھے یہ جاننا ہے کہ مرسیڈیس کار کتنی اچھی ہے تو ایک ڈرائیور مرسیڈیس کار چلاتے ہیں تو ڈرائیوین جانتے ہی نہیں اور مرسیڈیس کار کو ٹھوک دیتے ہیں تو کس کی گلتے ہیں مرسیڈیس گاڑی کی اگر آپ کو جاننا ہے مرسیڈیس کار کتنی اچھی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اسپیسیفیکیشن اس کا پاور کتنا ہے ہاؤس پاور کتنا ہے مائیریج کتنا ہے سیفٹی میجر کتنا ہے اس کی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو کہنا چاہیے کہ کتنی اچھی مرسیڈیس کار ہے اگر جاننا چاہیے کتنی اچھی ہے تو اس کو بٹھاؤ جو ڈرائیوین جانتا ہے تو اسی لیے اسلام کو جاننے کے لئے مسلمانوں کو مت دیکھو اگر دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو آپ مجھے مت دیکھو مجھے مت دیکھو ہمارے آج کے مسلمان کو مت دیکھو دیکھو جو سب سے اچھا ڈرائیور ہے سب سے اچھا اسلام کو سمجھ چکا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو دیکھ کے اسلام کی تحقیق کرو اور تحقیق کرنے کے لئے آپ کو اسلام کی کتاب پہ جانا پڑے گا اور آپ نے جو کہا آخر کے اندر کہ ساری مذہب کتاب بعد میں لکھی گئی پہلا کہنا تھا آپ کافی حد تک کے صحیح ہے آپ کافی حد تک کے صحیح ہے کہ آپ بالکل صحیح فرماتے لیکن یہ کہنا کہ ساری مذہب کی کتاب اس میں گلتی ہے اکثر مذہب کتنے کتاب ہے وید ہو اپنیشہ دھو بائیبل ہو اول تیسٹیمن ہو نیو تیسٹیمن ہو آپ نے کا موسیٰ لے سلام سے لے کے واسیتہ لیکن آخری میں جو اپنے گلتی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گلتی کی آخر میں آکھ کیا پھٹک گئے آخر میں آکھ کیا پھس گئے آپ نے شاید اسلام کا مطالعہ صحیح طریقے سے نہیں کہا آنگا آپ نے شاید عرون شروع کی کتاب پڑھی ہوئیں گی اگر آپ کوئی مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو جو مذہب کو سمجھ دکا ہے اس کی کتاب پڑھو آپ اگر عرون شروع کی کتاب پڑھیں گے اور اسلام کی مطالعہ کریں گے یہ کدھر کا صحیح فیصلہ ہے میں کہتا ہوں عرون شروع جیسے لوگ کی پڑھی ہوئیں گی کیونکہ جب بھی قرآن نازل ہوا جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتے تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن پڑھتے جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے اور صحابہ فوراں اسے لکھ لیتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجیدگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی اور وہ اسے چیک کرتے مثال کے طور پر اکراب اسم ربی کل لازی خلق آیت نازل ہوئی انہیں یاد کیا صحابہ سے کہا صحابہ نے لکھا اکراب اسم ربی کل لازی خلق پڑھ کے سنو پڑھا ہاں صحیح اگر غلطی ہوتی تمہیں ٹوک دیتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجیدگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالی آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجیدگی میں لکھا گیا آپ جو کہہ رہے وہ حضرت عثمان کیا ذکر کر رہے وہی تو افسوس کی بات ہے آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں حضرت عثمان نے کئی سال بعد چالیس پچاس سال بعد جو آپ کہہ رہے ہیں چالیس پچاس ہاں سے آپ کو آیا انہیں کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسکہ ہے اس کو اور نسکے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر تو اس کو دور کرنے کے لئے حضرت عثمان حضرت عثمان انہیں کہا کہ جو نسکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا انہیں اپنے بیوی کو دیا تھا دخصہ کو اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا انہیں لیا اور صحابہ پانچھے صحابہ جو زید بن ثابت حضرت عثمان ان کی صدارت میں اس کی نقل کی اور یہ نقل ہوئے نسکے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پہلائیے اور ایک نسکہ اب بھی موجود ہے کپٹا کی موزیم میں کپٹا کی موزیم استانبول میں تو آپ جو ذکر کر رہے وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا انہیں خود اس کو چیک کی کہ صحیح تھا اور جب بھی آیت نازل ہوتی تھی اپنے صحیح جگہ پہ اسے لکھوا لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہنا باقی مذہبی کتاب میں اکثر آپ صحیح ہے مثال کے طور کے اوپر بائیبل سیون ڈیئرز بات لکھا گیا ہے وید وہ سیکھڑوں سال بات لکھا گیا ہے کتنی پرانی وید کبھی وید آیا دنیا میں یہ کسی کو پتا ہی نہیں وہ آپ کے حساب سے سوامی دیان اور سرسوتی کے حساب سے ون تھاؤزن تھری ہنڈرین ٹین ملین یا زول ایک ہزار تین سو دس آپ ابھی آپ پھر ٹھیکے دارے مذہب کے آپ ٹھیکے دارے مذہب کے گیا نہیں ٹھیکے دارے نا ہاں اس لئے پہ ہو بھائیزہ بھائیزہ نا بلکل سہے بھائیزہ 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 اسی لئے اقتلاف جو ہے یہ کم علمی کے وجہ سے وید کا وید کا کیا نہیں بھائیزہ 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 دنیا کا سب سے اولڈیس سکرپٹ وید ہے وہ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں بھائیزہ ہونہ مطلب نہیں کہ سہی جو کچھ اولڈ ہے وہ سب سے بہتر ہونا ضروری نہیں مثال کے طور پر میرے پاس پرانی گاڑی ہے پچاس سال پرانی اس کا مطلب نہیں کوئی نئے گاڑی سے اچھی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانی گاڑی نئے گاڑی سے اچھی ہو سکتی ہے میں پاس مصریس گاڑی ہے پانچ سال پرانی جو نئی معروضی سے اچھی ہوئیں گی تو یہ کہنا کہ کوئی کتاب کوئی مذہب پرانا اس لئے بہتر ہے بالکل غلط ہے جو آدمی کو عقل ہے وہ کبھی بہتر نہیں کہیں گا کہ پرانی چیز بہتر نہیں چیز بہتر وہ چیز بہتر ہے جو حق کے اوپر ہے جو چیز حق کے اوپر ہے وہ چیز بہتر ہے تو بھائی صاحب آپ کی تحقیق مذہبی کتاب پر کمزور اور غلط ہے آپ کو پھر سے اور تیس سال لگانے پڑے گا انشاءاللہ انشاءاللہ